بارمان رحیم ہم موجود ہیں جی آج انٹی انکروشمنٹ کی موزس کورڈ میں آپ میرے دیکھ رہے ہیں میرے بیک پہ جو ہے پولیس کی ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد اس سلسلے میں آئیے کہ حلیم عادل جو ان کے کاغزوں میں دشتگرد اور ڈاکو کلاتے ہیں ان کو دوبارہ کسی اور کیس میں شاید بند کرنے کیلئے آئے تھے لیکن ہم نے جو ہے وہ ریلیز آرڈر بھی نہیں لیا کیونکہ ہمیں خدشات تھے ان کی جیسے جیسے نفریہ بڑھتی جا رہی تھی اس سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید مزید انہوں نے کوئی اور کیس شاید کر دی ہے پوچھے ہٹکنڈے کسی کام نہیں آئیں گے موزس عدالتوں پر ہمیں بروسہ ہے یقین ہے یہی پولیس اگر ہماری کراچی کی مختلف گلیوں میں مختلف ازلا کے اندر مختلف ٹاؤنز کے اندر مختلف یوسویز کے اندر اگر ڈیپلوڈ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کراچی کے اندر سٹریٹ کرائمز کی کمی آسکتی ہے سٹریٹ کرائمز کنٹرول کرنے میں پولیس ہماری کراچی کی ناکام ہو چکی ہے میں نے کل بھی خط لکھا ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں ایک حلیم عادل کے اریسٹ کے لیے اتنی سیکرون تعداد میں پولیس نفری کا یہ آنا بیسے سوال ہے مطلب کیا حلیم عادل کو آپ اریسٹ اگر آپ کے پاس کوئی کیس ہے حلیم عادل تو فراغ دلی کے ساتھ اریسٹ ہو رہا ہے وہ تو ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی موریلیٹی کو دیکھتے ہوئے پولیس کے قانون کے مطابق جو ہمارا قانون اس کو مطابق چل رہا ہے ابھی تک ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا ہے حلیم عادل سے خوف زدہ نہ ہوں ان ڈاگوں سے خوف زدہ ہوں جو اس کراچی کو لوٹ رہے ہیں جو وارداتیں کر رہے ہیں جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو مڈر بھی کر رہے ہیں مضامت کرنے کے اوپر یہ ایک سوالی نشان چھوڑے جا رہا ہوں حلیم عادل پر جتنے مرجی کیس بناتے جائیں حلیم عادل کی حصلہ افضائی اور حصلہ جو ہے کل بھی بلند ہے کیونکہ عمران خان کا ٹائگر ہے اور آج بھی ملاؤں آج بھی ان کے حصلے بلند ہیں اور انہوں نے کہا ہے سلاح متاسرین کو انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان تک امداد بنچانی ہے بہت شکریہ